اداب دوستو میں سنم ایجاز سیناغر سے لائیو اپ ڈیٹ لے کے آپ کے ساتھ حاضر اور لائیو اپ ڈیٹ میں صاحب ظاہر ہے کوئی اور خبر کرنی نہیں ہے کیونکہ سب سے بڑی خبر دنیا کی اس وقت کووڈ کے حوالے سے ہے اور کووڈ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ کشمیر جمہو دلی باقی ریاست ملک کی جہاں پہ بھی بات کی جائے کووڈ کی بات کی جائے اور اگر دنیا کی کوئی بڑی بات کی جائے تو کووڈ کی بات کی جاتی ہے کل ملا کے کل کا دن یوں کہیں تو ہندوستان کی تاریخ میں بھی کووڈ کے حوالے سے خطرناک دن گنا اور مانا جا سکتا ہے کیونکہ کل امواد کی تعداد بھی اب تک کا ریکارڈ توڑ چکی ہے اور کل پاؤسٹو کیس کی تعداد بھی اب تک کا ریکارڈ توڑ چکی ہے اور کشمیر کی بات آپ جانتے ہوں گے کشمیر جمہو کشمیر یوٹی کی بات تو یوٹی میں لگاتار کووڈ کیسز آتے ہیں پاؤسٹو کیسز آ رہے ہیں ہر طرف سے آ رہے ہیں کل بھی پاؤسٹو کیسز اور یہ تعداد ہنسوں کی تعداد میں نہیں ہے بلکہ دسیوں میں بھی نہیں ہے ہزاروں میں میں تو نہیں ہے لیکن سو میں ضرور ہے کل بھی سو دو سو آج کے حوالے سے ابھی تک اپ ڈیٹ یہی ہے کہ حالات سنگین ہیں اور امواد کا معاملہ جو ہے درجنوں میں اب آئی رائے صبح کی شروعات ہوتی ہیں کووڈ کے حوالے سے خبر سے آتی ہیں کل صبح کی شروعات جو تھی وہ بھی کووڈ کی موت سے تھی اور آج بھی شروعات جو ہے کووڈ کی موت کے حوالے سے اور اس سارے کے بیچ میں ایک اہم مددہ سرکار نے اٹھایا تاکہ ہم لوگ ڈاؤن کریں گے لوگ ڈاؤن کے لئے حکمات بھی جاری کیے لیکن لوگ ڈاؤن کیا ہے یہ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہے کیا یہ واقعی میں لوگ ڈاؤن ہے یا یہ نام کا لوگ ڈاؤن ہے وادی کشمیر کے جس حصے میں جاؤ لوگ دیکھے جاتے ہیں بزار کھولے دیکھے جاتے ہیں اگرچہ آج ڈی سی سی ناغر نے بازابتہ طور پر آرڈر بھی جاری کیا ہے کہ جو ریڈ زون ایڈیاز نہیں ہے وہاں پہ کچھ تجارتی سرگرمیاں شروع کی جا سکتی ہیں لیکن انہوں نے یہ بھی اس آرڈر میں لکھا ہے کہ جو ایس او پیز کو فالو نہیں کیا کرے گا اس کے خلاف سخت کاروائی ہو جائی اور ایس او پیز میں پہلی کاروائی یہی ہے کہ آپ کا ماسک پہنے ہوئے ہونا چاہیے جب آپ کسی کے پاس ہیں یہ یاد رکھے اگر آپ اکیلے میں ہیں تو ماسک کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کسی کے پاس ہیں مارکٹ میں ہیں بازار میں ہیں دکان پہ تو آپ کے پاس ماسک ہونا چاہیے آپ فیزیکل ڈسٹنسنگ کا خاص خیال رکھے گا کیونکہ یہ ٹرانسمیشن ہوتا ہے ایک پیشنٹ سے دوسرے میں جاتا ہے اور باقی جو ہے ایس او پیز سب لوگوں کو بالو میں ایمپورٹنٹ بات آپ کو کشبیر کے حوالے سے بتا رہا ہے چلوں کل ہمارے ایک ساتھی رمیز مگدومی کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے اور رمیز مگدومی نے اس کا ویڈیو اٹھایا کہ اس کو ایمپورنس نہیں دے گی اس کو انفرسٹرکچر نہیں دے گیا ویٹ کرنا پڑا اس کا یہ سب کچھ اس پر سکرمز ایتھارٹیز نے آج اپنی کلیرفکیشن دی ہے کہ وہ دیپارٹمنٹ دوسرے کا پروٹوکال میں آتا ہے وہاں کیا کیا کچھ کرنا ہے وہ الگ سی بات لیکن ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ہم نے ایک ایتھارٹیز سے بات کی کہ کل یہ سب کچھ کیا ہوا تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہسٹالو میں جگہ نہیں ہے ایک درجن کے قریب ایمپورنسز جو تھی ان کی وہ سریناگر کے مختلف علاقوں سے پیشنٹس کو لاک لائی ہوئی تھی اور لاکے انہیں ہسٹالو میں جگہ نہیں تھی اور وہ پیشنٹ انہیں ایمپورنسزوں میں ہی تب تک تھے جب تک ہسٹالو میں جگہ صاف کی جاتی جگہ بنائی جاتی یعنی کوریڈور میں جگہ بنائی گئی سائٹ روم میں کہیں نے کہیں دو کے جگہ تین کو ٹھونسا گیا کیونکہ جو پروٹوکال ہے اس کے مطابق گیپ ہونی چاہیے لیکن ٹھونسا جا رہا ہے کیونکہ جگہ نہیں ہے ہسٹالو میں آپ کو معلوم ہوگا سیناگر کے سکمز نے اب جو ساتھ والا سرائی جو ہے اس کو بھی ہسٹال بنایا ہے اور بہت سا جو جگاری ہسٹال ہے وہ بنایا جا رہے ہیں تاکہ جو فلو ہے پیشنٹس کا کیونکہ روز کے تین سو پیشنٹس آنا اور ان کے لیے آگے جگہ ہمارے ہاں انفرسٹرکچر نہیں ہے تو کل کا اندازہ یہ ہے کہ پیشنٹس پازٹیو قرار پائے گئے تھے وہ گھروں میں تھے ان کو ایمبولنس کے ذریعے لائے گیا ہسٹال پہنچائے گیا لیکن ہسٹالوں کے باہر انہیں پانچ سے آٹھ گھنٹے تک انتظار کرنا پڑا یہ سچویشن ہے اور آپ کو کووڈ کے حوالے سے بتا ہوں کہ ہمارے ہاں وینٹلیٹر پلکل سپیس نہیں ہے وینٹلیٹر پہ جگہ نہیں ہے یعنی جو اب کوئی بیمار ہوگا تو اس کو کہاں رکھا جائے گا کسی کی چس کنجشن ہوگی بائی لیٹرل نمونیاں ہوئی جاتے ہیں تو اس کو جگہ کاؤگی وینٹلیٹر پہ یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس میں امپورٹن تھا کہ ہمیں احتیاطی تدابیر کریں لیکن احتیاطی تدابیر کوئی کرتا نہیں ہے سب بحث کرتے ہیں سب بتاتے ہیں بڑے باشن دیتے ہیں لیکن احتیاطی تدابیر نہیں کی جاتی ہیں اور اب دوسرے مدے پہ ہم آئیں گے ہم پہلے سب سے پہلے آپ کو بتائیں ہم رمیز مقدومی کے پورے اہل خانہ کے ساتھ تازد کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ ربے کائنات ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں کروٹ کروٹ جگہ دے اور ایک اور بات رمیز مقدومی کے اہل خانہ نے ہمیں بتایا اور رمیز نے بتایا کہ کل ان کے جو مدر کا فورت سرمنی فنکشن ہوگا اس حوالے سے کوئی بڑی تقریب نہیں ہوگی کسی کو وہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی اور آپ بھی خیال رکھے گا کہ ان دنوں جہاں کئی موت ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ان چیزوں کا خیال رکھے کوئی تازیت ان دنوں ہوتی ہے تازیت لیکن وہ جو گیترنگ وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس کی اجازت نہیں ہے اور رمیز کے گھر میں بھی گیترنگ کی اجازت نہیں ہے اور رمیز کے گھر میں ہے بھی نہیں ہے گیترنگ یہ اس حوالے سے لیکن کل آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں سے شروع اگر کریں تو بانڈی پورا سے بی جے پی کے تین لیڈران پر حملہ ہوتا ہے تینوں مارے جاتے ہیں اور یہ ایک ہی گھر سے ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے بعد بہت خوف دورتا ہے خاص طور پر بی جے پی کارکنو میں سوپور ہندوارا کپوارا سے ان کے پریزیڈنٹ نے ان کے وائس پریزیڈنٹ نے ریزائن کیا اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ اور بھی خبر آنے لگے کہ وہ ریزائن کر رہے ہیں بی جے پی کی لوگوں میں خوف دار ہے لیکن کل ایک واقعہ نے پورے وادی کو ہلا کے رکھا کل صبح صبح خبر آئی کہ رفی آباد و ترگام کا بی جے پی کا کانسٹونسی پریزیڈنٹ اس کو کڈناپ کیا گیا ہے کڈناپ کرنے والوں کے حوالے سے تھوڑی بتائی گئی کہ وہ آگے چل رہا تھا کہیں جا رہا تھا پیچھے سے گاڑی آئی گاڑی میں دو لوگ اترے اس کو بندل کیا اس کو اٹھا لیا کھیچ لیا ٹھوس لیا اور گاڑی میں بھر کے لے گئے اور اس بیچ میں ایک خبر یہ بھی آئی کہ اس کو ہندوارا کے بازار میں دیکھا گیا اور شام گئے تک پولیس ہر جگہ کی خاص طور پر نورت کشمیر کی پولیس ایکٹیو رہی ناکے لگائے گئے بکتر بند گاڑیوں کو لگایا گیا لوگ پوچھ رہے تھے ڈر تھا اور بی جے پی اور کارکرو میں ساب ظاہر ہے ڈر ہو گا ہی ہوگا کیونکہ اس طرح کے واقعات جب ہوئے تو ڈر ہو ہی جاتا ہے لیکن شام گئے معلوم ہوا کہ اس کو ریسکو کرا لیا ہے پولیس سٹیٹمنٹ کچھ لوگوں کے آئے کچھ سوشل میڈیا سٹیٹمنٹ آئے اس کو بچا لیا گیا اس کو چھوڑا لیا گیا اب کہاں سے چھوڑایا گیا یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا ہے ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ ہم اس اسپی بارہ مولہ سے حوالے سے بات کریں ان سے جانے لیکن ان کا جو آفشل موبائل ہے وہ سچاپتا بات نہیں ہو سکی لیکن ہم نے بھی اس معاملے کی خوج کرنے کی کوشش کی ہم نے وہاں کے لوکل لوگوں سے بات کی کوئی بھی کل شام سے جیسے ریسکو کا معاملہ ان کا آیا خبر آئی تو کوئی اس تھیوری کو آنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ اپنے اپنے حوالے سے تھیوری دی جاتی یہ ایک بتایا جاتا تھا کہ ملٹنٹ اگر اس طرح کے واقعات میں کسی کو اغوا کر لیتے ہیں تو خاص طور پر جو بڑی لیول کا ایک تو جو لوکل بی ڈی سی ہے اس کا وائس پریزیڈنٹ ہو اس کے ساتھ ساتھ وہ کانسٹونسی ہیڈ ہو تو اس طرح کے واقعات میں وہ چھوڑتے نہیں ہیں وہ بہت ہی خطرناک اس کا انجام کر دیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اگر کبھی چھوڑ بھی جائیں تو ایک آدھ گولی ٹانگ میں مار جاتے ہیں تو کل یہ صحیح سلامت واپس لے آنا وغیرہ یہ سب کچھ لوگوں کو لگا کہ یہ کوئی تھیوری ہے کوئی معاملہ ہے اور اس کے بعد ہم نے جب اس سارے معاملے میں لوگوں سے بات کی وہاں کے لوکل سے بات کی وہاں کے کچھ جو ان کے پروسیوں سے بات کی ٹیلی فونی کا ہماری بات چیت ہوئی اور اس میں معلوم یہی ہوا کہ یہ معاملہ اس سے پہلے بھی اس کے ساتھ پیش آیا ہے اور تب بھی کہا جاتا تھا کہ شک اس ہوئی تب بھی تھی تب سیکیورٹی کا معاملہ تھا کہ اس کو سیکیورٹی کے لوگ کم تھے تو اس لئے اور سیکیورٹی بڑھائی جائے آج کیسا کیوں گا سیکیورٹی بھی تھی یہ کیوں گا تو ہم نے بھی جانچ کرنے کہ آج کا مجبوری تھی اگر یہ واقعی میں اگر یہ ڈراما ہے تو یہ کی مجبوری تو لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اس کے اگر آئے روز کرزداروں کا تانتہ بندہ رہتا تھا اور کرزدار کیا تھا کہ میں بی جے پی کا لیڈر ہوں میں نوکرییں لگوا ہوں گا لوگوں سے پیسے لیے تھے نوکریوں کے نام پہ اب نوکرییں لگی نہیں لوگ کرزے کا تقاضہ کرنے کے لیے آ جاتے تھے اب بہانہ تھا کرزداروں سے جان چھوڑانی تھی ان کو ڈرانا دمکانہ تھا بھئی میرے ساتھ یہ ہو گیا ویسا ہو گیا تو یہ ڈراما کی قرار کھڑا کیا گیا تاکہ لوگوں سے جان چھوڑائی جائے لیکن لوگوں سے جان چھوڑانے کے لیے دوسرے لوگوں کی جان بنائی تھی دوسرے لوگوں کو پریشان کیا تھا اور اسی خوف میں آج اسی علاقے کے ہنوالا کے خاتون اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بی جے پی کارکن ہے انہوں نے بھی بی جے پی سے استفاہ دے دیا یعنی بی جے پی پوری کو ہلا کے رکھ دیا اگر واقعی میں کل کا ڈراما تھا یا صحیح تھا اس پر ہم بات نہیں کریں گے لیکن کہیں نے کہیں کل کے واقعے نے پورے معاملے کو ہلا کے رکھا ہے اور آج بھی جہاں پہ بات کی جائے کہا جاتا تھا کہ بی جے پی کے اس کارکن کے خلاف پولیس کاروائی کرے پوری طرح اس معاملے کی تحقیقات کرے اور یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ایسا کیا اس نے اس پیچھے کے محرکات کو دیکھنی کچھ اور یہ پیسے کا کھیل جو ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو پولیٹیشنز ہیں اور خاص طور پر آج کل بی جے پی پی پاور میں ہے تو بی جے پی کے لوگ جو ہے وہ لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں ایٹھ تھے ہیں لوگوں سے پیسہ نوکریوں کے نام پر ٹرانسفرز کے نام پر کامو کے نام پر تو اس پر اس وقت انتظام یہ دیکھیں اور خود بی جے پی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ دیکھیں کہ وہ جہاں جہاں اپنی جو لیٹر دیتے ہیں چٹھی دیتے ہیں کہ فلانی کو فلانی جگہ ٹرانسفر کیا جائے یا فلانی کو فلانی چیز کی جائے تو پہلے اس کو دیکھیں کہ واقعی میں یہ جنون ہے یا اس کے پیچھے یہ پیسے لیے گئے ہیں اور پیسے لے کے یہ ٹرانسفرز یہ نوکریز یہ عدلہ بدلی ہے سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ وہ معاملات کشمیر کے جو اکثر دیکھے جاتے ہیں اور پولیٹیشنز اس کے لیے کافی بدنام بھی ہیں اور اب بی جے پی اس وقت آنلی بی جے پی ایسی ہے جو اس وقت یہاں پہ پاور میں ہے پاور میں ڈریکلی نہ صحیح ہو لیکن بی جے پی کا ماننا ہے کہ وہ دلی سے لے کے کشمیر تک پاور میں ہے تو یہ سب کچھ ان کے جو کارکونے وہ کرتے رہتے ہیں تو اس حوالے سے لوگ چاہتے ہیں کہ ان معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے تو فیلال سینہ گھر سے مجھے ابھی تک کے لائیو اپ ڈیٹ میں بس اتنا ہے اسے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا رب کائنات کی رئی مرضی آپ سے فرکنی کے ملاقات لیکن خیال رکھے گا اگر آپ اکیلے میں ہیں تو ماسک کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی کے پاس ہے تو ماسک ضرور پہنیے گا خیال رکھے گا ماسک آپ کی زندگی بچا سکتی ہے دو گز کی دوری آپ کو زمین کے اوپر رکھے گی اور دو گز کی دوری نہیں اپنائی تو یہ زمین کے نیچے دو گز آپ کو دفنا بھی سکتی ہے تو خیال اور امید کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت اللہ حافظ